حضرت تارک السلطنت بدوت القبراء خوص العالم مخدوم سمنانی حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرح العزیز یہ تصوف کی دنیا کی وہ نابغہ روزگار ہستی ہے کہ تصوف کا ہر محقق طالب علم جانتا ہے کہ امت کی کل ولایت کو اگر ایک وجود میں مجسم دیکھنا ہو تو وہ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی اور اگر تمام سلاسل کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہو تو وہ سلسلہ اشرفیہ ہے میں ایک تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے ارز کر رہا ہوں کہ روح زمین کا کوئی منبع ولایت و روحانیت و عرفان و معرفت ان کے وقت میں ایسا نہیں تھا جہاں سے انہوں نے جا کے اپنی روح کو سراب نہیں کیا کیا کہنے سبحان اللہ یعنی ایک سو چالیس سے زیادہ شیوخ کا فیض تو صرف اچھ شریف میں حضرت سید جلال الدین بخاری مخوشم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے انہیں پہنچائے اوہوہو اللہ اپر تو آپ سوچئے کہ باقی منابع سے انہوں نے کس طرح استفادہ کیا اور سیاہ عالم ہیں پوری دنیا کا گشت کیا ہے اب ان کی ذرا آپ صدق طلب کا بھی اندازہ لگائیے ان کے تارک و سلطنت ہونے کو بھی ذہن میں رکھیے بلکہ چیئے کہ یہاں مادی آرزی اور فانی سلطنت کو ترک کر کے عبدی باقی اور دائمی سلطنت کو پایا ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ سلطنت دیا جانا ان کو اصل میں اس کا بیگرونڈ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑے مقصد کے لیے چھوڑا کیسے جاتا یہ امت کے ان چند مادود چند علیہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ ان کی روایت کو زندہ کرنے والی ہستی ہے ایسا ہی بلکل ایسا جب پورا عالم پھرتے ہیں تو کوئی ایسا بڑا اس وقت کا ولی نہیں ہے وہ چاہے مکہ ہو وہ مدینہ ہو مصر ہو وہ شام ہو وہ افریقہ ہو وہ ہندوستان ہو کوئی کونہ اور سینٹرل ایشیا کیونکہ وہیں سے تو آپ نکلے تھے پھر آپ کا خاندانی بیگراؤنڈ جس میں ایک نام آیا حضرت خاجہ احمد یسوی رحمت اللہ جو شیخ ترکستان ہیں اور 999 خلفاء کے شیخ تھے یہ خود یہ تو ان کے خاندان میں یہ تسلسل چلا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینوس اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ظرف لے کے اس کائنات میں آئے ہیں کہ اس وقت روئے حضرت خاجہ بہاودین شاہ نقشبند رحمت اللہ سے براہ راست فیض لیا آپ اللہ ہوا اکبر سلسلہ نقشبندیہ کا اللہ ہوا اکبر اور سلسلہ حسنیہ اور حسینیہ کا جدی فیض حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ اتنا آپ کی سنت سے جب آپ کو دیا تو کہتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے جب میں اچھ شریف پہنچا اور حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ خود آلڈی روح زمین کے علوم و معارف کو اپنی ذات میں سموکے بیٹھے تھے تمام سلسل کا فیض لے کے اور اس میں علوم بھی ہیں اس میں علم تفسیر ہے علم حدیث ہے علم فکر ہے اس کے وہ اپنے زمانے کے منتحی امام ہیں اللہ ہوا اکبر ان سے جا کر حضرت شیخ جب ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہیں اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے خود لکھا ہے لطائف اشرفی میں کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا برادرم اشرف سبحان اللہ میرے بھائی اشرف میں آپ کے انتظار میں تھا تو کہتے ہیں پہلی رات جب مجھے خلوت میں لے گئے تو میں نے دیکھا کہ پورا وجود جو ہے وہ اس کے مختلف آزاب بکھرے ہوئے ہیں اور ہر عضو سے الگ الفاظ میں تصمیح کی آواز آتا یعنی یہ کہا جاتا ہے میری تصمیح فرمائی گا کہ عبدالوں کی کیفیت ہوتی ہے یہ تو عبدالوں کی کیفیت ہوتی ہے جزوی طور پر یہاں جو کیفیت ہے یہ تو خود عبدالوں کے امام ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی ہے یہ تو روح زمین کے عبدال خود ان سے فیضی آب اور سہر تو کہتے ہیں کہ میں حیبت تاری ہوگی حیران ہو گیا اور جو ہی واپس اس کیفیت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا اللہ اکبر دوسری رات پھر خلوت میں جب گئے تو مقامیں بسیط پر لے گئے اپنے وجود کو اتنا پھیلایا پھیلا ہوا میں نے دیکھا کہ جو حجرے کی دیواروں کے سراخ تھے اس میں سے بھی گوشت کے کچھ حصے باہر کو جا رہے تھے تو کہتے ہیں پھر روح و حیبت سے عجیب میری کیفیت ہوئی تو جب واپس اپنی حالت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا اللہ اکبر پھر مقام لطافت میں لے گئے تو کہتے ہیں تیسری رات یہ کیفیت ہوئی تیسری رات خلوت میں کہ آپ کے تلوے کے نیچے پڑی ہوئی چیز آپ کے سر کی طرف سے دکھائی دے رہی تھی اللہ اکبر مقام لطافت تیہ کروایا اب یہ وہ چیزیں ہیں جنیز صاحب جو آپ کو پوری امت کے تصوف کے لٹریچر میں سوائے لطائف اشرفی کے بطور کال اور بطور حال کہیں اور نہیں ملیں گے اس مقام کی ہستی ہیں مخدوم سمنانی ایک شیخ سے اس درجہ فیضیاب ہو کے آپ جب میدان عمل میں نکلے ہوں گے تو آپ سوچئے کیا کیا فیوز و برکات کے گزار بلکہ چیزیں آفتہ بے ویلائیت ہے جن میرے میں زوف شا جس کی کرنے کا چونچانے ہے مارفت کا سمندر اگر ہے وہاں موجزن اس کی لہرے کا چونچانے ہے موجزن اس کی لہرے کا چونچانے ہے